بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں عامر حبیر آج ہم بات کریں گے پاکستانی عورتوں کے بارے میں پاکستان میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نوکری کرتی ہیں مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان غریب اور متوسط طبقی کی خواتین کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھر کی ضروری کے ساتھ ساتھ نوکری کرنے میں کتنی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اگر اس معاشرے کو مردوں کا معاشرہ کھا جائے تو غلط نہ ہوگا یہاں مردوں کو تو ہر طرح کی آزادی ہے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں رات رات بھر گھروں سے باہر رہیں کسی بھی عورت پر آتے جاتے جملے کسیں مگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یاد رہے کہ میں یہاں پر صرف ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کی نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں اور یقیناً ہر مرد ایسا نہیں ہوتا اگر ہم نزید بات کریں تو بہت ساری خواتین اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو ترہ ترہ کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مردوں کی چھیڑ چھڑ اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں اس کی خلاف کبھی کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہمارے ملک کی عورتوں کی عزت اپنی ملک میں کیوں محفوظ نہیں خواتین کے اس مسئلے کے حل کے لیے نئی آنے والی حکومت میں جو اقدام اٹھایا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے مردوں کی اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پر جرمانہ اور سزا آئیت کر کے خواتین کو اعتماد بخشا ہے لیکن ہماری عوام اس قانون کو خوش آئند کہنے کے بجائے تمسکھر اڑانے میں مصروف ہے کیا ہم اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ ہم اچھے اقدام کو سرانے کے بجائے اس پر لطیفے بنا رہے ہیں ہمیں اپنے ملک کی عورتوں کی عزت و آپ روح کی کوئی پرواہ نہیں خدا رہا اب بھی وقت ہے ایک دوسرے کو سیاست میں نیچہ دکھانے کے بجائے اچھے اقدام کو سرانے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کے ملک کی خواتین کو بھی عزت ملے اور دنیا کو یہ بات معلوم پڑ جائے کہ پاکستان میں بھی عورتیں محفوظ ہیں اور بہت سارے ممالک اپنی عورتوں کو پاکستان میں جاننے سے روکے نہ آخری عوام ایک قوم کب بنے گی کب تک ہم دنیا میں اپنے ملک کو رسوا کرتے رہیں گے خدا رضا سوچئے اگر خود ہم اپنے ملک کے قانون کی عزت نہیں کریں گے یا اپنے ملک کی عورتوں کی عزت نہیں کریں گے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں عامر ربی مزید ویڈیوز، تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیلئے ہمارے چینل اور وزید کیلئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام